جو آج پورے ہندوستان کے اندر جو سیلیبریشنز ہو رہی ہیں انڈیپینڈنس کی پچھلے سیونٹی یار سے کشمیری قوم یہ دیکھ رہی ہے ان سیلیبریشنز کو اور ساتھ کے ساتھ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک قوم جس نے ہندوستان جس نے انڈیا نے جمہو کشمیر کا جو رائٹ ٹو فریڈم چھینہ ہوا ہے رائٹ ٹو پلیبیسٹ چھینہ ہوا ہے وہ کیسے جواز بنتا ہے کہ وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے اور اپنا فریڈم ڈے کو سیلیبریٹ کریں اور سیکنڈلی یہ جو مسٹر موڈی جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہندوستان کے جو ان کا بیان آیا ہے کہ گولی اور گولی مارنے سے کشمیریوں کو نہیں ہم ڈیل کریں گے بلکہ گلہ لگانے سے ڈیل کریں گے تو میرا ایک سوال ہے ان سے کہ یہ گولی اور گالی کا جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا گلے لگانے کا کہ ہم گلے لگائیں گے تو یہ آلریڈی کیا موت کا فرشتہ بن کے گلے نہیں لگا رہی انڈین فورسز وہاں پہ اور ان کی جو سٹیٹ پولیسی ہے اور گلے نہیں دبا رہے کشمیریوں کے یہ لوگ تو یہ پہلے یہ سوچنے کیا ان کا مطلب ہے گلے لگانے کا گلے لگانے کا یہ مطلب ہے کہ پیلٹ سے مارا جائے کہ ان کو جیلوں میں بند کیا جائے ان کو چھلنی کیا جائے لوگوں کے گھر جلائے جائیں لوگوں کی استے نوٹی جائیں ان کے فیملی اس کو تباہ کر دیا جائے missing persons ہو جائیں half widows ہو جائیں کیا یہ ان کا مطلب ہے گلہ لگانے کا